بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پی ایس ایٹی ایٹ کراچی کا ایک حلقہ ہے ملیر اس ایریے کا نام ہے اور یہاں پر الیکشنز ہو چکے ہیں کل ہی اس کی پالنگ ہوئی اور اس کے جو نون آفیشر ریزرٹس ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گے آپ کے سامنے ریزرٹس بھی رکھیں گے اس سال اور پچھلے سال تحریک لبائک تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنے کوئی ووٹ حاصل کیے کس کی مقبولیت میں کتنا اضافہ ہوا اور کس کی مقبولیت میں کمی کتنی کوئی آئی یہ سارے فیکس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ رکھتے ہیں آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور دکھائیں گے آپ کو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سیٹ جو خالی ہوئی تھی غلام مرتضہ بلوچ صاحب جو کہ صوبائی وزیر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کی وفات کے بعد یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہاں پر زمنی انتخابات کل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور یہاں پر تحریک لبائک پاکستان کے امیدوار تھے کاشف شاہ صاحب اور اسی طرح جان شیئر صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے یوسف بلوچ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہے ان کو ووٹ پڑے چوبیس ہزار دو سو اکوینجہ تحریک لبائک پاکستان کے کاشف شاہ صاحب کو پڑے چھ ہزار نوے ووٹ جان شیر صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ان کو پڑے 4876 ووٹ اس میں اب کونسی پارٹی نے پچھلے الیکشن میں کتنے کوئی ووٹ حاصل کیے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی پارٹی کے ووٹ کم ہوئے that means ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے تو اب دیکھتے ہیں سال 2018 کے الیکشنز میں کیا کچھ یہاں پر ہوا تھا تو اس وقت غلام مرتضی بلوچ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے وہ حیات تھے ان کو اس وقت ووٹ پڑے تھے بائیس ہزار پانچ سو اکسٹھ اور اس الیکشن میں کتنے پڑے ہیں چوبیس ہزار دو سو اکونجا یعنی کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح اس وقت دوسرے نمبر پر آنے والی پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف پی ایس ایٹی ایٹ میں تحریک انصاف کے امیدوار رزوان خان صاحب کو اس وقت ووٹ پڑے تھے سولہ ہزار تین سو چیاسی اور پہلی مرتبہ ملیر میں ایک نئی پارٹی کو اتنے ووٹ پڑے تھے ایک بہت بڑی کامیابی تھی تحریک انصاف کی اسی طرح ٹی ایل پی نے بھی وہاں پر ایم کی ام کو زیر کر دیا تھا باقی جی ڈی اے اور جتنی جماعتیں تھی ازاد امیدوار تھے ان کو زیر کر دیا تھا ان کو ہرایا تھا اور تحریک لبائک کو اس وقت اچھے خاصے ووٹ یعنی کہ سات ہزار چھ سو چورانوے ووٹ پڑے اور اس الیکشن میں اور اس وقت تحریک لبائک کو جو امیدوار تھے ان کا نام تھا رزوان احمد اس الیکشن میں تحریک لبائک کو پڑے چھ ہزار نوے ووٹ یعنی کہ تقریباً تیرہ چودہ سو ووٹوں کی کمی آئی اگر آپ لوگ یہ پیمانہ رکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو وہاں پر ووٹ کم ملے ہے اور تحریک لبائک نے تحریک انصاف کو یہاں پر زیر کر دیا تو بلکل ٹھیک بات ہے تحریک لبائک نے تحریک انصاف کو یہاں پر ہرایا ہے کتنے ووٹوں سے ہرایا ہے دو ہزار ووٹوں سے اور اسی طرح دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف نے تحریک لبائک کو ایک بہت بڑی لیڈ دیتی تقریباً آٹھ ہزار ووٹوں سے ان کو ہرایا تھا اب نظر ڈالتے ہیں تحریک لبائک کے پچھلے امیدوار اور اس امیدوار پر رزوان احمد صاحب جو کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کے امیدوار تھے ان کو ووٹ پڑے تھے سات ہزار چیسو چرانوے کاشف شاہ صاحب جو کہ غیر مقبول ان کے وہاں پر امیدوار تھے لیکن انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں چار ہزار آٹھ سو چیتر اگر آپ پیمانہ اب یہ رکھتے ہیں کہ کسی کے ووٹ کم ہونے سے اس کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے تو تحریک لبائک کی مقبولیت میں بلکل واضح کمی یہاں پر نظر آئی ہے ایک ہزار ووٹوں کی کمی نظر آئی ہے دوسری جانب تحریک انصاف کی کمی تو بلکل واضح ہے کہ وہ وہاں پر فلوپ ہو چکی ہے دوسری تیسری بات ملیر کے حلقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ حلقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گھڑ ہے یہاں پر ذلفکار علی بھٹو اس کے علاوہ بینظیر بھٹو بلاول بھٹو تینوں اپنے ٹینئورز میں اپنے دوار میں یہاں پر جاتے رہے حکومت میں رہے وہ ادھر کا دورہ کرتے رہے اور یہاں پر پیپلز پارٹی کو ہرانا مشکل کام ہے تحریک انصاف نے پہلے الیکشن میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں سولہ ہزار ووٹ لیے لیکن وہ نہ کافی تھے پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو سندھ میں اگر چیلنج کرنا تھا تو اگر تحریک لبائک اینکیوم پاکستان اور تحریک انصاف اگر ایک ہو جاتی تو تب بھی شاید اس زمنی الیکشن میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ہرا سکتے تھے تو یہ تو اس حلقے کی بات ہوگی اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کس کی مقبولیت میں کتنی کوئی کمی آئی ہے دوسری جانبہ اگر ہم سانگڑ کی جانب دیکھتے ہیں تو سانگڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً پچاس ہزار ووٹ لے چکی ہے اور ان کو واضح برتری حاصل ہے دوسرے نمبر پر تحریک انصاف کے امیدوار ہے وہ ان کے برخواستے چھ سات ہزار ووٹ ہے اور تحریک لبائک کا وہاں پر کسی قسم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اب اس میں غلطی کس کی تھی یا کام نہیں کیا یا ہومورک نہیں کیا یہ میں آپ کے سامنے فیکشن فگرز رکھ دیتا ہوں کہ تحریک لبائک نے پی ایس ایٹی ایٹ ملیر کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر تنظیم سازی نہیں کی اسی طرح تحریک انصاف اس حلقے سے بلکل غائب ہو گئی تھی الیکشنز جیتنے کے بعد بلکل اس حلقے کی طرف نہیں دیکھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ادھر کی عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹرٹین کرتے رہے یا انگیش کرتے رہے یا تھوڑے بہت ترقیاتی کام گٹروں کی حد تک سڑکوں کی حد تک کرواتے رہے تو یہی وجہ بنی اور دوسری وجہ یہ کہ غلام مرتضی بلوش صاحب جو کے وفات پا گئے تھے ایک سینئر سیاستدان تھے اور ان کا بہت بڑا نام تا اس ایریے میں تو اس لیے ان کو ووٹ پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کوئی تحریک لبائک والے یہ سمجھتے ہیں یا پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سن سے فارغ کر دیں گے اگلے الیکشن میں تو یہ ناممکن سی بات ہوگی ہاں البتہ تحریک انصاف کو موقع ملا دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے کراچی سے اچھی خاصی سیٹے دی قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی بھی لیکن اگر دھائی سالوں میں کراچی میں وفاق کی جانب سے اچھے پروجیکٹ لگائے جاتے تو شاید پیپلز پارٹی اس الیکشن میں ہارتی یا نہ ہارتی لیکن اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ایک بڑا اپسیٹ مل سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف نے کسی قسم کا کوئی کام وہاں پر نہیں کیا تحریک لبائک تو خیرہ پوزیشن میں رہی ان کی تین سیٹے اس وقت سندھ اسمبلی میں دو ہے مرد حضرات ہے جو کہ جنرل الیکشن پر آئے ہیں ایک ریزرز سیٹ پر خاتون ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو تحریک لبائک پاکستان ہے اس کا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے آیا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں پاکستان مسلم ریگ نون کے امیدوار کو ووٹ دیں گے یا پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا اور کراچی سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک لبائک کے جو وہاں پر صوبائی اسمبلی کے جو میمبرز ہیں انہوں نے کہا کہ سیاست میں آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں تو میں بھی تحریک لبائک جو خبریں آ رہی ہیں کراچی سے ان کے مطابق تحریک لبائک پیپلز پارٹی کو وہاں پر سپورٹ کریں گے اور پیپلز پارٹی جن کے اپنے ایک گورنر صاحب تھے ان کا نام آپ سب لوگوں کو بتا ہوگا سلمان تاثیر اس کے بعد ہی تحریک لبائک جس طرح سے دوہزہ سترہ میں بنائی جاتی ہے اور سارے معاملات تو ایک تو یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کیا اس سے کارکن سیٹسفائیڈ ہو پائے گیا کارکنان کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کس طرح سمجھائیں گے انصاف کی مقبولیت میں یہاں پر واضح کمی نظر آئی بہت ان کو کم ووٹ پڑا اب یہ والا ووٹ کہا پر گیا یہ سمجھ سے باہر ہے کیونکہ تحریک لبائک کو تو شاید یہ ووٹ نہیں پڑا اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی نہیں پڑا کیونکہ ان کے ووٹ میں صرف دو ہزار ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے لیکن اضافہ کے مطلب یہ ہے کہ مقبولیت میں ان کی تیزی آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تحریک لبائک اگر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو یہاں پر زیر کر دیا جو کہ وفاقی حکومت کی پارٹی ہے نہ کہ صوبائی حکومت جو کراچی میں سندھ میں حکومت چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے تحریک انصاف کو تو ہرا دیا لیکن ان کی مقبولیت میں بھی کمی آئی ہے اگر آپ یہ پیمانہ رکھتے ہیں کہ ووٹ کم ہو تو اس سے مقبولیت کم ہوتی ہے باقی جو خبریں آ رہی ہیں میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر اور کون جیتا یہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا وہ ویب سائٹ جو ان جماعتوں کو فیور کرتی ہے ان ویب سائٹ کی جانب سے یہ خبریں لگائی گئی حالانکہ خبر یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب کو دھو ڈالا وہاں پر اور وہ ایک مرتبہ پھر سے کامیاب ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کے ملیر میں ابھی بھی بھٹو زندہ ہے اپنا اپنے گھر والوں کا اور ہمارے چینل کا بہت خیال رکھے اگلا الیکشن انیس فروری کو ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا ڈسکرپشن میں ویڈیو لنک موجود ہے کہ وہاں پر کون جیتے گا یا کون ہارے گا اور ویڈیو کے آخر میں یہاں یا یہاں پر کہی پر آپ کو ویڈیو نظر آجائے گی آپ اس کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہاں پر تحریک لبائک جی سکتی ہے تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نون اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات